بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے دعا ہے اور تو ساں زیوہ کاردہ اس مقدس مقام تے ٹورایا چودہ دے خالق دے در بارج قبول ہوئے اگر کوئی مشکلے چے زہرادیاں دیں دے مشکل کو شاید عواصدہ مالک مشکلہ آسان فرماوے احمد المرسلین دی شریعت دے مطابق رسول سکلین دی مقدسہ دی دونوں کیسے دا محتاج نہ کرے عزت محمد باکر دا صدقہ مالک حر شریف دا پر دا محفوظ فرماوے اگر کسے در اس کچھ کمیں گے تو والی مشکل علی ابن موسیٰ رضا دی باکر نلین دا صدقہ مالک رزقے چھ اضافہ فرماوے بالخصوص مظلوم کرب اولاد آخری سجد دا باستہ مالک قائم دا جلد ظہور فرماوے اس اللہ دی وسیع کائناتے چھ سوائے چودان دے لائکے صلوات کوئی نئی خاندانے علی و بطولتے باوازِ بلانتار صلوات کوشش کرو جگران نہ لائکے صلواتِ آلِ ظہراتِ باوازِ بلانتار صلوات نعرہِ تکبیر سندہ سلامت رو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری کوشش کرو جو خلیلِ کربلہ دی ذاتِ بابا سے بلانتار صلوات انتہائی کوششِ اس لکھے اور پڑے محولِ جڑا لما گزرے عبادتِ الٰہی جگزرے ہر مجلسِ عبادتن ہیک بات کردارانہ جو مجلسِ مظلومِ کربلہ آئے چھ کوئی بولنا واجب نہیں بلکہ مقصدِ حسین سمجھنا اور پھر اس تے عمل کرنا بسم اللہ بھائی زندگی ہوگئے بولو وط بھی عبادتِ نہ بولو وط بھی عبادتِ بسم اللہ بھائی بسم اللہ بھائی بسم اللہ بھائی زندگی ہوگئے بسم اللہ بھائی بسم اللہ بھائی تو میں اپنے حصے دی بقیدہ مجلس دا آغاز اس جملے تو کردہاں جو کتنی بڑی ہے او ذات جس ذات دا عابد علی ہوئے بسم اللہ جی کتنی بڑی ہے او ذات جس ذات دا عابد علی ہوئے ظاہری تریٹ سالہ زندگی حضرت علی تھی اور تریٹ سالہ زندگی حضرت علی مولا ہک دفعہ فخر کیتا ہے زندگی تریٹ سال فخر ہک دفعہ قدہ تاریخ آدی ہے بدر علی لڑی آئے فخر میں کیتا ہے نہیں جگہ آئے جنہاں جا کر دی سمجھ بسم اللہ بھائی بدر علی لڑی آئے فخر نہیں اوہد علی لڑی آئے فخر نہیں خیبر اچ علم ذات علی لی آئے فخر نہیں خندک اچ علی دی کلائی دی حرکت سکلائن دی بندگی تو وعد گئی بسم اللہ جی خندک اچ علی دی کلائی دی حرکت سکلائن دی بندگی تو وعد گئی فخر نہیں تریٹ سالہ زندگی ذات علی ہیک دفعہ فخر کیتا ہے قدہ ذات علی سجد چو سر چاہے آسمان دا نگاہ کر کے فرمے دینا علی دے فخر واسطے فقط اتنا کافی ہے جو تُو میرا رب ہے بسم اللہ بھائی مہ سرداد ہی تو اٹھتراز ہے بسم اللہ برشد علی دے فخر واسطے فقط اتنا کافی ہے جو تُو میرا رب ہے بات شیعہ یا سننی دی نہیں ایک درخت دو شاخہ ہیں ایک سننی ایک شیعہ ملمبانی پڑھنا تُو سے سوچ دیونا دمیمبر چھڑ دینا ہے سننی کونے شیعہ کونے سننی اُس سنوا دین جڑا مصطفیٰ دی گل منے پھر اُس وقت تک کوئی شیعہ شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک پہلے سننی نہ ہوئے بھائی سننی بن سین تا شیعہ بن سین میں کہہ سننی اُس سنوا دین بسم اللہ سننی اُس سنوا دین جڑا پیغمبر دی گل منے مثلا غدیر تے مصطفیٰ فرمایا ہے من کونتو مولا جیسا مان لے ہے وہ سننی ہو گیا ہے گھاروان جو عمل کیتا ہے اب وہ شیعہ بن گیا ہے کیا بات ہے بسم اللہ جن بسم اللہ بھائی ماں حسر ازادی توڑی دی میں کہہ سننی منن دن آئے تو شیعہ اب بات بہت مشکل ہے سننی منن دن آئے تو شیعہ فقط نہ دنہ محبت نہیں اطاعت دنہ محبت دی نا چاؤنا محبت نہیں ہوں دی جس دا نا چایا گنجے اس دی گلد عمل کرو اس دا نا محبت ہے اس دی دلیل تاریخ اسلام میں چلک دیئے پوری زندگی اویسے کرنی مصطفیٰ نہیں دیتھا اپنی پوری زندگی اویسے کرنی پیغمبر دیتھا ہی نہیں ماں دی خدمت کرتا رہے ایک دیوار ماں دے سامنے ہاتھ بانے کیا دے اما اگر حکم کریں مدینہ مصطفیٰ دی زیارتکارہ ماں ماں پہ شانی دا بوسل ہے کہ فرمین دن عویس زیارتکان ٹر جا اگر مغرب توڑی رسول دی زیارت ہوئے ٹھیک ہے ورنہ ماں دا حکم ہی باپس آ جامیں ہے اس لئے کیا لو گھروں ٹریا آگیا مدینہ مغرب توڑی رسول دے سکلین دی زیارت نہیں ہوئی اٹھیا تا ٹر پیا لوگ ہاتھ نہ پکیا دن عویس کنویں نائے وہاں کام آدھی ہے اگر مغرب توڑی زیارت ہوئے ٹھیک ہے ورنہ میرا حکم ہی باپس آ جامیں ہے لوگ تاملنا پکیا دن عویس کمال ہو گیا ہے آج پیغمبر دی زیارت نہ لو ماں دی گالنو افضل پیا سمجھ دا ہے آج پیغمبر دی زیارت نہ لو ماں دی گالنو زیادہ ترجیح پیا دینا ہے ہوا ایسے کرنی فرمین دینا اہل مدینہ یاد رکھو بات ماں دی نہیں لیکن اسے زیارت آلے دا حکم ہے جو ماں دی منے بسم اللہ جی زندگی مرشد ماں حسر جڑ مار فتڑے ہو بسم اللہ جی بات ماں دی نہیں اللہ بسم اللہ جی اللہ ماں سلیح فرمین دینا بات ماں دی نہیں لیکن زیارت آلے دا حکم ہے جو ماں دی اس دا مطلب ہے حکم مندن دنا محبت دی اطاعت کرن دنا محبت دی تریٹھ سالہ زندگی چھ ذات علی فخر ہک دفعہ اور وقت تریٹھ سٹھ سالہ زندگی چھ ذات علی پیغمبر دے سوال دے بدلے ہک دفعہ سوال کیتا ہے یعنی رسول سکلائن حکم کیتا ہے پوری زندگی پیغمبر دے سوال دے اگم علی سوال نے کیتا فقط ہک دفعہ گدا جیڑا پیغمبر فرمایا ہے یا علی میرے بستر تے سام علی عدبد سار جکا کہ فرمیدن مولا اگر میں سمع تو سمبچ دے ہو جگہ ہے جن جاگن تھی سمجھے بسم اللہ میں سمبچ دے ہو فرمایا یا علی آج سمچا کل تیری اور میری ملاقات مدینہ دبار ہو سی علی فرمیدن پہلی رات جسے جو میں علی مطمن ہو کے سکتا ہوں تکا فرنج گایا ہے آجانا یا علی ساڑی تا سوچ نہیں ذہنے چی نہیں تصورے چی نہیں جو تسا ستے پہ آوے یا عبل حسن اگر چہرے تو نکاب نہ ہٹ دا آئی تسا قتل ہو منج نہیں علی فرمیدن اس رات علی قتل ہو نہیں سکتا یا علی اگر تن موت آنجیا علی فرمیدن اس رات موت علی دے قریب نہیں آسکتی آجانا یا عبل حسن اس رات نہ تو قتل ہو سکتا یا علی نہ تن موت آسکتی وجہ علی فرمیدن اگر اس رات علی قتل ہو منجنا ہوندہ وات بطول دا بابا ملنا کھیا کل مدینہ دے بار تیمن ملنا ہے فرمایا علی پیغمبر دی اطاعت دا بابا دہا مومن کاؤں نہیں بس آخر جمعنا فضیلت دا میں کہا مومن کاؤں نہیں چل ایک بات کرتا معصوم کسن ہوا دن معصوم کسن جڑگنا دو پاک ہوئے یہ معصوم دی تعریف نہیں معصوم کسن ہوا دن جیڑا گناہ تے قادر ہوئے تنا کرے بسم اللہ جی جیڑا گناہ تے قادر ہوئے نہ کرے اس دلیل ہے جو انہ بندہ جو آجہ ممبر تھے تیا کہ میں پوری زندگی غیر اور عردہ چیرہ نہیں ڈٹھا ایک کمال نہیں علی فرمیدن تیرین اکھا ہومن لیکن تڑا جڑا اللہ چاندہ ہوئے علی فرمیدن زبان ہوئے بولے تڑا جڑا اللہ چاندہ ہوئے علی فرمیدن تیرے ہاتھ ہوئے حرکت تڑا کرن جڑا تحید چاندی ہوئے علی فرمیدن تیرے قدم ہوئے لیکن تڑا جڑا اللہ چاندہ ہوئے یعنی جسا پورا پتن رضائے تحید پابند ہوئے جیڑا اللہ دی رضا دی قیدی ہوئے جنہا اللہ دی مرضی علاوہ کوئی کام نہ کردہ ہوئے وقت حدیثِ قدسی جا رحمان واکھنا پاؤں دائے آج علی نہیں وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ زندگی تراز ہوئے آلِ رسولت وقت اتنے اللہ دے اعتماد دنا ہے جنابِ مصطفیٰ اللہ دے اعتماد دنا ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے اعتماد دنا ہے جنابِ علی صداد غیر صداد مجمع اللہ دے اعتماد دنا ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے اعتماد دنا ہے جنابِ علی اور علی دے اعتماد دنا ہے جنابِ آلیان کیم اعتماد روو عبادت نہ روو وطب عبادت مجلس مظلوم قرب و بلائچ بے ونجنا پیغمبر فرمین دن مسجد نبوی دے فرش نالو مجلس رسول دے پتردہ فرش افضل ہے رو عبادت نہ رو وطب عبادت میں کہے کیم اعتماد ستارہ پتران دے مجود گیچ ستارہ پتران دے مجود گیچ جسنال دین دے مشور علی کرے ان زینب آدین صدق جامعہ بلاوے یار جنہائے کیتے آل رسول دوارے ترازیوں میں کہے ستارہ پتران دے مجود گیچ جسنال دین دے مشور علی کرے ان زینب آدین کتا مشورہ کیتے انوی رمضان زرب لگی ہوئی زخمی علی ہیک ہیک پتر دے پاسے اشارہ کر کے فرمین دیں تو ہاتے چکےڑا ہے جیڑا میرا خطبہ پڑ سی اور جوانو جی میں حسن دی کانٹ پیچھے کڑی ہے بھرادا موڈا حلا کیا دی ہے ہاتھ وانجا آج بابین جوان میں آپ دے نیا پہلے پیو دا زخمی سار چاہ کے جوڑی اچھ رکھے آئے تر رو کے فرمین دے بابا خطبہ با دے چھ دسیں پہلے دھید سامنے رو نہیں واہ بھائی واہ جائیں یا علی دیارا لکھ ڈفا بابا پڑ دراما بابا خطبہ با دے چھ دسیں پہلے دھید سامنے رو نہیں بابا انہ دنیا تے کیا مطا رہی دے جنات سامنے مات پیو رومن گلچ بائی پائین پشانی دبو سالہ کے فرمین دن بابا میں پڑ سا ہوں بابا خطبہ میں پڑ سا تے بابا میرے نلوادہ کر جڈا میں خطبہ پڑا سنو نو سین علی فرمین دن کلانا حسن تیری ماہ زہران آلو سی تیرا نانا محمد آلو سی گلچ بائی پا گیا دے بابا وات میں آلمہ غیر مولمہ ہو کے آج تیرے نالوادہ کر دیا جڈا میں خطبہ پڑ سا لوگ آکسن علی وات دوبارہ زندہ ہو گیا ہے علی وات دوبارہ زندہ علی دا کیڑا پتر جڈا خطبہ وات پڑ دے گلچ بائی پائی اس پشانی دبو سالے اس بی بی آدی بابا خطبہ تمہیں پڑنا ہے تا بابا دین ہکا گلدہ جواب دے پڑا کیس جاتی جڑے سید بیٹھی ہو جڈا تھے پڑا کیس جاتے علی رو کے فرمے نردی جتا میری نسل دے قاتل اکٹھے لب پونی واہ بی واہ بی واہ جائیں علی دین راضی ہو منیار جتا میری نسل دے قاتل اکٹھے لب پونی اتھا پڑ چھوڑیں ہر منزل تیادی ہے یہ حسین آکھے تپیو والا خطبہ پڑا فرمایا اتھے نئی شام ختم ہوگی میرے حصے دی مجلس علی دین نوات دین دا پہلا قدم آیا دربار شام دے اندر ماتمی جوانو این ظالم دے سجے پاسے ابراہیم ابن تلہا ابن زبیر تریخہ دیئے ایجزید دی خوشامد واسطے لتھائے امام دے سامنے آیا ہے آدھا قیدی ہکا گلد جواب دے فتح تخت لے دی ہوئیے یا سانگا لے دی قیدی فتح تخت لے دیئے یا سانگا لے دی زین اللہ بدین امام دی رت و دیئے فرمایدن ابراہیم آزان دا انتظار کر جد آزان چاہے نا محمد نا واتم تیرے کلو کچھ سا جواب دے نانا تخت لے دے یا سانگا لے دے بسم اللہ کرا کوشش کرتا ہے نانا تخت لے دے یا سانگا جا جملے ختم نانتھائے سفیر روم تخت لتھائے امام دے سامنے آئے امام دا چیرہ غور نلوے کیا دا قیدی قیدی تو حاشمی ہے قیدی تو حاشمی ہے فرمایا احمد تعرف نہیں کرایا تینکی میں پتہ لگائے رو کیا دا بھانے تیرے چیرے تے کربلا دی دھوڑے پیشانے یالا نور نہیں پیا چھپتا میں نور دستا ہے جدو حاشمی ہے سیدہ دا عام حاشمی ہے یزید دا اشارہ کر کے دا اوہ بغیرت کون مرائے آئی صدات ماف کرے جملہ ہو کھا جدہ کھا کون مرائے آئی اے بغیرت دا باغی کیوں مرائے آئی اے بغیرت دا حسین نماز نہیں پڑھ دا او جوانو جڑویل نماز دا نام آئے جمیں بیمار دی کنڈ پیچھے حسین دی چار سال دی وکیل دی کھڑی آئی پہلا قدم چاہ کے آ دی سجاد اجازت دے اجمائے دستیاں میرا باغینا میرا تن مازی آئی واہ بہی واہ بہی واہ کوشش کرتا ہمیں جائیں علید یا راضی ہو منا آواز آندہ میں ثابت کرنیاں میرا باغینا میں تن مازی پھیو دی دھی آئی او جوانو رات سجادی ودی ہوئی اکل مار کیا دے بہین تیرے پہر زخمی آئی تلیاں زخمی آئی لکان زخمی آئی آدھے کی میں ثابت کرے سے آدھے سجاد میرے بابید کافلے کوئی بی بی کوئی بال کوئی بچہ بغیر مقصد کوئی نائی اوہ ویلہ یاد آئی اٹھا ویرچہ بھائی آدھر آدھا ٹیم آئے ہر پردہ دار تر دی آئی میں بابیدر لے استقبال کرن دی آئی یا جڑ مات میں بیٹھے ہو آدھے سجاد بھیرا جڑ میری ماں رو باپ دیت آدھے ٹھاراں دینا نہ بھیرا آدھے کی میں لے ماں لیلا چیندی آئی کی میں لے ہمار باب چیندی آئی پی پی آدھے مسار را پوچھ دی آئی یا کربلا آسگر لڑنا تک کوئی نائی اللہ دینا تیر سا کربلا آسگر دی بابید کیڑی ضرورت پھائی گئی حکل مار کی آدھے ویویر جڑا تیر لگا آئی شامی رنے آئی ایک بینا دی آئی کربلا جنگل نہیں ہوئی کربلا زلم ہویا ہے آدھے سجاد وطنا آدھے دیگر ڈھلیے بابید زین چھوڑیے جڑ سید بیٹھے ہو آدھے بابید لان دی دی رائی نو لاکھ بدماش بھاج پہ آئے کہ زلفان چاہاتھ پایا ہویا ہے تمہ چاہ مار کی آدھے این حسین نو ہون دسیاں پھرا کل گائے آئے واہ بے واہ بے واہ جائیں آلی دی رازی جوانوں ختم ہو گئی میرے حسین دی پڑا آئی آدھے جڑا بے لے نو لاکھ تمہچے پیا مرے نا میری وٹی پھو پیا لیا میرے خیمیں چاہیے ہانا لاکھے آدھے برکہ پا لے مقتل جوان واجبہ بے لاکھ وٹی بھین پیا دی آئی اگر رات زیادہ پیوان دی آئی یال دے بے پھر جائیاں نا لے کے بہر لگیاں آدھے حسین میں تیرے زخم دھوئے نیا میں ملمہ کرے نیا اگر پاپا یازت نہ دے ویوات پترہ بھیرا مہ دی مکان دے چھوڑے آدھے سجاد بھیرا میں شریعت برکہ پایا مقتل جبابین ملنٹور پھئی آئے آدھے پیمار بھیرا جنویلے میں گئیا میرا پیو حمد بیٹا پڑھ دا جملہ سنیا ہے آدھے پیو حمد بیٹا پڑھ دا زخمی سار جائیا ہے حقل مار کیا دے بیٹا آدھے محول چکی میں آئی آدھے پیو بابا آج بے کلائیاں اسلام نماز کی میں پڑھ دا ہے شپیرہ دے مہ دوانگ میکیت لاکھ دفعہ لاکھ دفعہ کوشش کردانے لاکھ دفعہ بھائی لاکھ دفعہ آدھے پیو سار جائے حقل مار کیا دے بیٹا ایڈ سار جسما ہولے کی میں آئی آدھے میاں کی بابا آج بے کھنائیاں اسلام نماز کی میں پڑھ دا ہے شپیرہ دے وانگ میکیت آدھے بابا بیا کچھ نہ مگ دی ہے گوار اکھاں باندھگار ہوشیوں شپیرہ کھاں باندھگیتیاں اکبر دی بین برکے دادا ملے آئے پہلے سجیوں رات صاف کی تھی آدھے بارکے دے پہلے کہاں باڈ پہلے آج بے کھنائے ہوشیوں گے آج بے کھنائے آج بے کھنائے ختم ہو گئے میرے حصہ دی پڑھائی آدی اے بابا بھین پہ آدی اے تیرے اکبر دی ارمال آئین تیرے حسدر دی ارمال آئین جوانو آدی اے سجاد میں موقع دی گواوا اجازت دے آج میں ڈسدیاں میرا بواہی کوئی نہیں جوانو بیمارہ دے بسم اللہ بہین اے بابے دی گواہی دے اکبر دی بہین دے پسے دردن بدے ہوئے آئین اوہ شیو جی میں مدینہ دے دربار جمہ حصر آدی کھڑ گئی آئی ہی میں شام دے دربار جب بہین اکبر دی کھڑ گئی ہے حکل مار کے آدی اے چاچے غازی دیاں دیاں اریا او آدی اے چاچے مسلم دیاں دیاں تسیبی ریا او پواتر لال میرے قریب آج دا دے دی گواہی دے انو غازی دیاں دیاں نا لائین مسلم دیاں نا لائین اکبر دی بہین چار قدم گاد چاہی آئین حکل مار کے آدی او گرشیاں تے بھالا لی او اللہ دے نا تیڑ ساو تواڑی غیرت کے نگئی ہے مبالا لی زہرہ دا بچنا ماری آئے انو مبالا دا نام آیا ہے لوگان دے ایمان میں ٹھے گئے آوازان دے ایتا دا کوئی مدینہ دا غریبے آوازان دے ایتا دا ہاں کوئی اللہ راسی ماری آگی آئے او جوانو جڑوے لے اللہ راسی دا نام آیا ہے انو یزید سمجھیاں دربار دا محول بدلیا ہویا ہے ہی کتے شڑاپ دا جام چھایا ہے آدہ دسو آئی نچ زینب کے ہڑی ہے انو زینب دا نام آیا ہے آوڑ دے سار پرواز تیتا ہے آوڑ ماں دے سار دے توافہ دا کریں دے او جا وین کر گیا دے پان فاتی آئشا مدے کوفا دی جدا ودن مدینے آئے جاوے اونا دے سلام دے میں سادے باپے نوں کر پل دے حال سناوے اونا دے مال نئیوں دسویں پیشی او در پارا دی اونا پا زار دے حال سناوے ادب دے ماکی میں بولیے نال